بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ابھی جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کا نام ہوگا 5 نمبر سمری ان باکس پلوٹ یہ ایکسپلوریٹری ڈیٹا انیلیسس کے حوالے سے آپ کے کام آئے گا تو ہم اس کے قویسٹن کو سولف کریں گے آج انشاءاللہ تو اسی کے حوالے سے یہ جب ہم یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ یہ ویڈیو سپورٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے لئے کچھ کام میں نے ایکسل میں کچھ ورڈ میں اور پھر کچھ کام ہم پینٹ میں کریں گے گراف جو ہم ٹرا کریں گے وہ ہم پینٹ میں ٹرا کریں گے سب سے پہلے ایک قویسٹن دیکھ لیں ورڈ میں یہ ایک قویسٹن ہے انوال سیرز ان منیلز آف ڈالرز فار ٹوانٹی ون فارمسیٹیکل کامنیز فالوز یہ جو ہے ٹوانٹی ون ابزرویشنز ہیں اور دی آر انوال سیلز ان ملینز آف ڈالرز تو یہ بالفرض یہ ایٹ فور زیرو ایٹ ملین ہے یہ اتنے ملین ہے باہر اس ڈیٹا کو وہ کہہ رہے پروائیڈ فائر نمبر سامری پھر وہ کہہ رہے کمپیوٹ لوور این اپر لیمٹ یہ ایک ضروری لیمٹس ہوتے ہیں اس کا کلکولیشن کے بعد بتا رہے ہیں کوئی انیوزلی بہت لارج اپزرویشن یا بہت سوال اپزرویشن کوئی اس ڈیٹا میں موجود ہے کہ نہیں تو اس کو ہم آوٹ لائر کہتے ہیں پھر بات یہ ہے کہ جانسن ان جانسن سیلز آر لارجسٹ آن دہ لسٹ ان دی آر فورٹین ون تھاڑی ایٹ میلین یہ جو ہے یہ والی فکر فورٹین ون تھاڑی ایٹ میلین دی آر یہ بسکلی جانسن ان جانسن کمپنی کے سیلز ہیں suppose a data entry error has been made and the sale has been entered فورٹی ون ون تھاڑی ایٹ ملین اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ data entry کا ایرر ہو گیا اور آنسر جو ہے ون فور ون تھاڑی ایٹ کے بجائے جو data entry میں غلطی ہو گئی اور اس کے بجائے یا فور ون کے بجائے ون فور کے بجائے فور ون انٹر ہو گیا کہیں یہ کہاں فورٹین تھاؤزن اور کہاں فورٹی ون تھاؤزن کا ایک دم سے قیمت شوٹ کر گئی اس قسم کے ایرر کو جس میں دو ڈیجٹ کی پوزیشن چینج ہو جائے اس کا ہم ٹرانس پوزیشن ایرر کہتے ہیں بارہ تو یہ ایک ٹرانس پوزیشن ایرر ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ what's the method of detecting outlier in part c یہ جو method ہے پار c میں outlier detection کا method ہے identify this problem and follow for correction and allow for correction of data entry error تو کیا یہ ایرر اس غلطی کو یہ procedure جو آپ نے part c میں پڑھا ہے کیا وہ اس ایرر کو پکڑ لے گا کہ نہیں اگر ہم یہ انٹری اس کے وجہ اس طرح ہو چکے تو کیا اس کو وہ پکڑ لیتا کہ نہیں انشاءاللہ یہ بھی discuss کریں گے and show box plot یہ box plot ہے جہاں ہم paint میں انشاءاللہ draw کریں گے ٹھیک ہے نجی تو سب سے پہلے five number summary part a is left to exercise left to students is an exercise ٹھیک ہے یہ اس کی manual calculation کیسے ہوتی ہے وہ five number summary کیسے calculate ہوتی ہے یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ میں پیشے ایک ویڈیو جس کا title یہ تھا how to calculate percentile quadile and median اس میں میں اس پر discussion کر چکا ہوں میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں آپ یہ سارا کام خود کر سکتے ہیں بارال Microsoft Excel کی مطلب سے میں نے یہ calculation پھر بھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آئیے میں آپ کو ایکسر میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ calculation کیسے کر دیں باقی یہ یاد رکھیں کہ five number سے ہمارا مطلب ہوتا ہے smallest value یعنی minimum first quartile median third quartile اور largest value یا اگر percentile میں یہ بولیں تو یہ ہو جائے گا پی zero smallest value پی zero first quartile p25 median p50 third quartile p75 اور largest value پی 100 تو اس کے یہ answer میں نے excel سے لیے ہیں آئیے excel میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کیسے calculate کیا اس طرح ہے کہ یہ آپ کا وہی data ہے یہ data آپ کا وہی یہ وہی data ہے جو آپ کو question میں given تھا اور یہ وہی smallest value first quartile median third quartile largest value اب یہاں formula کیا لگا ہے excel میں یہاں پر لکھا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہوئے percentile اور پھر ہمیں نے کہا ہے a1 سے a21 تک باقی یہ dollar sign صرف اس لیے لگا ہوا ہے کہ میں اگر اس کو ایسے trade کروں تو یہ جو ہے نا اس کے بجائے یہ اس کو پڑھنے میں غلطی نہ کریں باقی یہ basically a1 سے a21 تک ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں equal to percentile ٹھیک ہے نا percentile اور اور پھر آپ اس کو بتا دیں کہ کونسا data کا percentile معلوم کرنا ہے یہ data ہے جس کا میں percentile معلوم کرنا چاہتا ہوں اور کون سا percentile تو چونکہ میرے پاس smallest value ہے تو smallest value zero percent position پہ ہوتی ہے تو یہاں zero لکھتے ہیں اور انٹر کریں گے تو یہ six zero eight یہ آگیا ہے اسی طرح اگر آپ نے first quartile معلوم کرنا ہے تو equal to percentile percentile ٹھیک ہے اور پھر آپ اگین اس کو وہی array بتا دیں کہ جس کا آپ نے یہ کرنا اور کاما جو ہے نا چونکہ یہ first quartile ہے تو first quartile twenty five percent twenty five percent کا مطلب ہے 0.25 ٹھیک ہے نا twenty five by hundred zero 0.25 بنتا ہے تو یہ scores ہیں تو یہ eighteen seventy two اس میں آگیا ہے ٹھیک ہے نیچی اسی طرح یہ fifty percent position پہ ہے یہ 75 percent اور یہ 100 percent position پھر میں نے یہ بھی کیا کہ یہی ڈیٹا آپ کو sort کر کے arrange کر کے ادھر ایک اور کالم میں بتاتے ہیں اور پھر آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہ وہ first quartile ہے جو اس میں موجود ہے یہ median یا second quartile ہے جو ادھر موجود ہے اور یہ third quartile ہے جو ادھر موجود ہے اور میں اس خیال میں اس سے آپ کو کچھ کچھ اندازہ اور ہوگا کہ دیکھیں اس نمبر سے 75 percent ڈیٹا چھوٹا ہے اور تقریباً 25 percent اس سے بڑھا ہے تو اس طریقے سے یہ ڈیٹا میں مختلف positions بھی آپ کو clear ہو رہی ہیں اور ان کو کیسے calculate کیا گیا یہ بھی آپ کو بتا دیا تو یہ تو ابھی موجود تھا اوریجنل کام ہمارا سارا ادھر ہے وہ پہلے سے آپ نے دیکھ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارمولے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہرحال یہاں سے میں نے یہ پھر سب کچھ اٹھا کر میں نے اس کو کاپی کیا ورڈ میں اور یہ پرسنٹائل ہو گیا ساتھی ایک کالم میں نے اور ایڈ کر کے وہاں پر ان کو راؤنڈ کر کے لکھ دیا بھائی 608 کو میں نے 600 کر دیا 1872 کو راؤنڈ کر کے میں نے 1900 کر لیا 4019 کو میں نے 4000 کر لیا تو مطلبہ nearest 100 جو بھی آ رہا تھا تو اس میں میں نے ان کو راؤنڈ کر دیا اس surrounded value کے مجھے جب میں box plot بناؤں گا تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا اس کو draw کرنا graph پر ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے ذرا آسانی ہوتا ہے لیکن باہرحال یہ کیسے calculate ہوا یہ میں نے بتا دیا نیکسٹ ہم جاتے ہیں جی کہ آپ part b کی طرف اور part b میں کیا ہے part b میں compute lower and upper limit ہم نے lower limit معلوم کرنے upper limit معلوم کرنے اس کے لئے پہلے ہم معلوم کریں گے interquartile range interquartile range جو ہے نا وہ ہوتا ہے third quartile جس کو p سے 25 کہتے ہیں minus first quartile جس کو p25 کہتے ہیں تو بارال interquartile range کا یہ formula ہے third quartile کی value یا یہ اور first quartile کی value یہ my just values put کر کے minus کر لیں تو یہ interquartile range آ گیا 6433 یہ interquartile range آ گیا اس سے lower limit کیسے calculate کرتے ہیں lower limit کا formula اس case میں basically یہ وہ frequency distribution کا lower limit نہیں ہے یہ box plot کا lower limit ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ first quartile سے interquartile range کو 1.5 سے multiply کر لیتے ہیں اور اس کے جو answer آتے ہیں وہ first quartile سے minus کر لیتے ہیں یہ first quartile value یہ interquartile range اور 1.5 کر کے اور اس سے multiply کر کے minus کر رہے ہیں بہت چھوٹی value آ رہی ہے نیگٹی میں انفیکٹ value آ رہی ہے اور ہمارے پاس یہاں نیگٹی میں کوئی value نہیں ہے ہمارے پاس smallest value 608 ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ lower side پہ کوئی جو ہے ہمارے پاس outlier موجود نہیں ہے کیونکہ ہماری minimum value lower limit سے کافی بڑی ہے اپر limit کا طریقہ یہ ہے کہ p75 میں 1.5 1 8 کریں گے ہم 1.5 times interquartile range تو یہ upper quadile ہو گیا اس میں plus کریں گے 1.5 times اور یہ interquartile range کی value ہو گئی اچھا یہاں multiply sign مچھو ہے steric sign لگ گیا بار اور یہ multiply تو یہ بھی کافی بڑی value آ رہی ہے اور یہ ہمارے largest value سے بڑی آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ value بھی ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو 14 138 کی جو value ہے یہ outlier میں نہیں آ رہی یہ within limit آ رہی ہے lower limit یہاں پر ہے upper limit ہمارا سارا data limits کے درمیان آ رہا ہے تو پارسی وہ کہہ رہے کہ کوئی outlier آپ کو ملا کے نہیں ملا پارسی کہہ رہے کہ outlier ملا کے نہیں ملا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا data جو ہے lower limit جہاں سے ہے lower اور upper limit کے درمیان سارا data ہمارے ان کے درمیان ہے ٹھیک ہے نا آپ ذرا minimum maximum سے پتہ چل جاتا ہے ہمارا سارا data in limits کے درمیان ہے so no outlier was observed آخری بات یہ ہے کہ جی آ یا second last بات یہ ہے کہ اگر وہ transposition error جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر اس 14 138 جو johnson & johnson کی sales ہیں اگر اس میں 14 کے وجہے 14 کے وجہے کوئی غلطی سے 41 لکھ دے تو پھر کیا ہوگا کیا یہ outlier اس سسٹم میں معلوم ہو جائے گا پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا تو یہ بالکل پکڑا جائے گا وجہ یہ ہے کہ اس transposition errors سے جو ہے نا percentile پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اسی طرح یہی آئیں گے اور نتیجہ دن آپ کے پاس lower limit بھی یہی آئے گا اب 41 138 تو اس upper limit سے بہت زیادہ ہوگا لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ تو outlier ہے outlier ہے تو جب پتہ چلے گا کہ یہ غیر معمولیات تک بڑا ہے تو بھئی اس کو چیک کریں اب چیک کریں گے جا گیا تو پتہ چل جائے گا کہ اس طریقے سے وہ غلطی پتہ چل سکتی ہے تو یہ process کئی دفعہ غلطیاں بھی پکڑ لیتا ہے اب آخر میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ box plot کیسے construct کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ box plot ہم کیسے construct کرتے ہیں اس کے لئے یہی data جو ہے یہی data ہے لیکن rounded form میں یہ data میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ graph میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا لیکن اس سے پہلے ذرا کوئی پرانی presentation میں ہمیں آپ کو box plot بتا دوں کہ اس کی shape کیسے ہوتی ہے blocks plot میں ایک x-axis ہوتا ہے جس میں کچھ numbers اگر برائے ہوتے ہیں پھر آپ ایک جگہ ایک box بناتے ہیں اس میں یہ جگہ lower quadile کو یہ جگہ upper quadile کو درمیان میں median کی line show کر لیتے ہیں اور باقی ایک جگہ lower limit show کرتے ہیں upper limit show کرتے ہیں اور یہ whisker جو ہے یہ اگر outliers کے علاوہ آپ کے پاس جو numbers ہیں ان تک ہم ایک dotted line بنا لیتے ہیں تو دیکھیں آپ میں یہ سارا باقی یہ ایک quadile سے دوسرے quadile تک فاصلہ یہ inter quadile رینج ہے اور یہ one point five time inter quadile range یہ وہ deviation ہے جس کی نظر ہم upper limit اور lower limit معلوم کرتے ہیں تو خیر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ box plot ہم کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے میں میں نے یہ کیا ہے کہ پین میں پہلے سے ہی zero سے لے کے 15 thousand تک zero one thousand two thousand three thousand اس طرح کر کے 15 thousand تک میں نے وہ line ڈرا کر لی اتنا کام میں نے پہلے سے کر لیا ہے جس ایک سیکسس شو کر لی اس پر کچھ نمبر شو کر لی اب ذرا دیکھیں پہلے ہم بتانا ہے کہ lower quadile جو 1900 ہے اور upper quadile جو 8300 کن دونوں کا ہم نے شو کرنا ہے 1900 اور 8300 تو دیکھیں یہ میں کیسے شو کرتا ہوں اور ایک box بنانا تو یہ دیکھیں box تو یہ ہو گیا اور 1900 تقریبا یہاں ہوگا اور ادھر سے ایسے کر کے اور 8300 تقریبا یہاں ہوگا ٹھیک ہے round کر کے بس انتاظہ یہ ہے کچھ تو یہاں تک ہم ایک box بنا لیں گے یہ تو بن گیا box باقی اگر آپ کی مرضی ہو تو اس کو ڈریک کر کے اوپر لے جائے لیکن مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں بس ادھر ہی چیگے یہ box بن گیا نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس data پر minimum دیکھنا ہے کہاں پر ہے اور maximum کدھر ہے ٹھیک ہے ہمارے data میں outlier نہیں ہے لہٰذا بلکہ infect یہ جس طرح ہمیں نے بتایا ہے دیکھ آپ ذرا نوڈ کریں ہمارے limit یہاں show نہیں ہو سکتے میرا lower limit ہے minus میں ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ اس پہ show نہیں ہو سکتا میرے پاس zero سے نیچے value نہیں ہے لہذا وہ lower limit show نہیں ہو سکتا اپر limit میرے پاس کہاں پر ہے وہ 17,900 تقریبا 18,000 تک ہے again وہ show نہیں ہو سکتا 18,000 میرے پاس 15,000 تک data ہے اسے آگے نہیں ہے لہذا upper limit بھی show نہیں ہو سکتا لہذا میں نے صرف یہ show کرنا ہے ایک تو میں نے smallest value اور ایک largest value smallest value ہے 600 ذرا دیکھیں یہ 600 میں کیسے show کرتا ہوں اور dotted line کیسے بناتا ہوں ٹھیک ہے نا جی تو 600 تقریبا یہ تقریبا 500 اس کے تقریبا تقریبا یہاں کئی ہوگا 600 لیکن پہلے ہم line select کر لیتے ہیں یہ line اور line کا style جو ہے ہم چلے ہمارے پاس dotted line لگتا ہے اس میں نہیں ہے تو چلے کوئی ایک line پسند کر لے کے پاس یہ ایک پتری سی line ہم دے لیں گے یہ تقریبا 500 یہاں پر ہو جائے گا 600 ذرا سا ادھر تو ادھر سے ایک line ادھر تک ہم سیدھی ایسے لے آئیں گے ایسے ٹھیک ہے یہ یہ ایک line ہو گئی چاہے تو اس کو ذرا ایسے کر کے نیچے بھی لے جائیں نیچے لے جائے اوپر لے جائے درمیان میں رکھیں یہ ہمارے پاس ایک line ہو گئی دوسری line ہم نے کہاں تک پہنچانے ہے دوسری line ہم نے بتانی ہے largest value of fourteen one hundred fourteen one hundred کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے شروع کر کے اور fourteen one hundred تک آنا ہے یہ تقریبا اس کے یہاں سے شروع کر کے یہ اپروکسیمیٹی بس یہاں تک آجے گا ٹھیک ہے نیجی تو یہ ہمارا باکس پلات بن گیا باقی اگر یہ میلان ڈائٹڈ بنا سکتا تو اچھا ہوتا لیکن باہر ڈائٹڈ لائن کی میرے پاس facility نہیں ہے یہ باکس پلات بن گیا البت ہے ایک چیز رہ گئی اور وہ یہ کہ میں نے اس میڈین شو نہیں کیا میڈین کہاں پر ہے میڈین 4000 پر ہے تو چلے 4000 پر میڈین شو کر لیتے ہیں یہ یہ ٹھیک ہے نیجی اب ہمارے پاس پتہ یہ چلا یہ باکس پلات اب کب بن گیا اور یہ باکس پلات اب کئی چیزیں ریپریزنٹ کر رہا ہے پہلی بات یہ کہ یہ minimum value جا ہے ہمارے پاس یہ 600 ہے 600 سے 2000 تک ہمارے پاس یہ 2000 سے ذرا کم 1900 تک میرے پاس 25% observation یہاں پا رہا ہے اس range میں میرے پاس 25% observation پھر 1900 سے شروع کر کے 4000 تک میرے پاس next 25% observation ادھر ہیں ٹھیک ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اس 25% کے بعد یہ پھیلنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کے بعد یہاں تک تو میڈین آ گیا لیکن پھر ایک دم سے پھیل کے یہاں تک next 25% اور آخری 25% کافی آگے تک چلا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ جو ٹاپ 25% کمنیاں ہیں آپ اندازہ کریں وہ کافی زیادہ revenue وہ کما رہی ہیں ٹاپ 25% ٹھیک ہے نا اور میڈین والے کافی میں جو average والے کمنیاں ہیں وہ ٹاپ والے سے کافی نیچے ہیں کافی نیچے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو جانسن ان جانسن دیکھیں یہ 14100 ادھر ادھر گئی ہیں ٹھیک ہے نا اور جو average کمنیاں وہ 4000 کے تو تقریباً دس ہزار ملین ڈالر کا فرق ہے تو ہوفیلی آپ کو box plot ڈرا کرنا کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ اس question کی آخری بات تھی کہ box plot کیسے ڈرا کرتے ہیں ہوفیلی آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی بس اب اس کو close کرتے ہیں اور سر فاروکشاہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت احتیاط کی ضرورت بڑا کوپریٹ کیا